اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العزیب رب شرح لي صدقی ویسر لي امری رحل الحفظة من اللسان يفره قومی اللہم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم أرنا الحق حقا وارسخنا اتباعا وَأَرْنَ الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْسُتْنَجْتِ الْآبَ آمین یا رب العالمين صیرت النبی علی صاحب السلام اور امت مسلمات کی تاریخ یہ سلسلے میں یہ چند تقاریر کا جو پروگرام چل رہا ہے پہلی دو تقریروں اصولی مباحث پر مشتمل تھی بے ستِ امدیاء کا عمومی مقصد کیا ہے اور خاتم النبیین آصر المرسلین سید الانبیاء اور اکمل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کی انتیازی کیفیات کیا ہے کیونکہ اسی کے قسمنظر میں پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کارنامہ خیات ہے اس کو صحیح طور پر ایس ایس کیا جا سکتا ہے تین باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ ختم نبوت کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ ہدایتِ خداوندی اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچ گئی الہدا کی صورت میں قرآن حکیم کی صورت میں آسمانی ہدایت ہمیشہ ہمیش کے لیے عبدالعباد تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ ان قرآن مجید سے متعلق ان دونوں امور کا براہ راست ربط ہے ختم نبوت ختم نبوت کا دوسرا مظہر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل دین عطا کیا گیا مکمل نظام زندگی انسان کی اجتماعی زندگی کے جتنے گوشیں جتنے پہلو ہیں اور اس میں گونا گو قسم کی جو پیچیدگیاں تمدن اور تہذیب اور حیط اجتماعیہ کے ارتقائی مراحل کے دوران پیدا ہوتی چلی گئی ان سب کا ایک متوازن اور معتدل حل ایک نظام ادن و قسط کو بل فیل قائم کر کے دکھائیں تاکہ نوع انسانی پر حجت صرف اس اعتبار ہی سے قائم نہ ہو کہ جو ہدایت خداوندی انفرادی زندگی سے متعلق ہے انفرادی شیرت و کردار کا معاملہ صرف اسی کے زمن میں کامل ہدایت ملی ہے بلکہ نوع انسانی پر اتمام حجت کی صورت میں بھی ہو جائے کہ نظام اجتماعی سے متعلق بھی جو ہدایت دی گئی اس کا بھی ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے اور چلا کر دکھا دیا وہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے وہ کوئی نظری تعلیم نہیں ہے کہ جو قابل عمل نہ ہو بلکہ وہ قابل عمل ہے وہ دنیا میں قائم ہوا ہے ایک بڑے وسیع و عریض خطے پر قائم ہوا ہے اور وہ چلا ہے اور اس کی برکات کا دنیا نے بچش میں سر مشاہدہ کیا تیسرا پہلو خط میں نبوت کا یہ جس کے لئے میں نے آج دو آیتیں پہنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی اور رسول اور آخری نبی اور رسول ہے جن کی بیست علل اطلاق پوری نوع انسانی کے لئے آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے بیست پوری نوع انسانی کے لئے نہیں ویسے بھی ظاہر ہے کہ انسانی تمدن ذرائع رسول رسائل حمل و نقل کے ذرائع ابھی اکنے چھے ہی نہیں کہ کسی ایک دعوت پر پوری نوع انسانی کو مجتمع کیا جا سکتا لہذا نبوتیں ریجنل بھی تھی اور موقت بھی تھی ایک علاقے میں ایک نبی آئے انہوں نے دعوت دی اسی قوم کو خطاب کیا یا قومیں حضرت نوح ہوں حضرت حود ہوں حضرت سالح ہوں حضرت شعیب ہوں قرآن میں بار بار ذکر آتا ہے یا قومیں اے میری قوم دلوں اس کے بعد دوسرے رسول آئے یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ یہ ذہن میں رکھئے کہ حضور سے متصلن قبل حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین تقریبا چھے صدیوں کا وقفہ ہے اور یہ وقفہ نبوت و رسالت کا بھی وقفہ ہے جس کو فطرت اولہ کہتے ہیں ان چھے صدیوں میں نبوت کا دروازہ بند رہا ہے اور پھر ایک مرتبہ کھل کر ہمیشہ کے لیے بند ہے اس لیے اس کو فطرت اولہ کہتے ہیں آخری فطرت نبوت کی حضور پر ہوئی اور اس سے پہلے تمہیدن یہ چھے سو برس بھی ایسے گزرے ہیں کہ پورے پورے ارضی پر کوئی نبی اور رسول نہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام ہے متصلن قبل ان کے بارے میں ایک مغالطہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ عیسائیت جیسے کہ دنیا میں آج وہ موجود ہے وہ ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا تو اس کے اعتبار سے مغالطہ ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت مسیح علیہ السلام کی بیسط جو ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف نہیں تھی اس کی اصلاح کرنی جے اس مغالطے کو دور کرنی جے قرآن مجید بھی تعیون کے ساتھ کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيْلِ حضرت مسیح علیہ السلام رسول تھے صرف بَنِي إِسْرَائِيْلِ اور نطف یہ ہے کہ یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں میں بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی کلاش میں آیا یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے جب اپنے حواریین کو بھیجا ہے تبلیغ کے لیے بہا پیارا خطبہ ہے جو اس وقت انہوں نے ارشاد فرمایا ہے ہدایات دیئے اگرچہ میرے اس وقت کی موضوع سے متعلق نہیں لیکن وہ ہدایت میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو نہ سناوں بہا پیارا جملہ ہے تم نے مفت پایا ہے مفت تقسیم پر میں نے تم سے کوئی عجرت نہیں دیا تم بھی اپنی دعوت اور تبلیغ کی کسی سے عجرت وصول نہیں کر سکو ساتھ ہی واضح طور پر ممانعت کی ہے اس میں بلکہ وہاں ایک تشبیح ہے جو ویسے تو کچھ گران گزرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالا کرتا میرے پاس جو پیغام ہے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے لہٰذا یہ دعوت صرف ان تک میرے پیغام ہے یہ اصل میں سینٹ پول نے جہاں دین عصوی جو اصل دین تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا اس میں جہاں اور تغیر و تبدل کیا ہے تو یہ تبدیلی بھی اس نے پیغام ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس گروہ انبیاء و رسول میں پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کی دیست ہے پوری نوع انسانی کی طرف وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَسِیرًا اور ایک خطبے میں آپ نے اس کی مضاحت کی ہے نحج البلاغہ میں یہ خطبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اور معلوم ہوتا ہے یہ بلکل ابتدائی دور کے خطبات میں سے اِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاسَّتًا وَإِلَنَّاسِكَا فَتَن لوگوں میں اللہ کا ایلچی ہوں پیغامبر ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص مخاطب ہیں اہلِ عرب اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بے سطح خصوصی کی حد تک جو ذمہ داریاں تھی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پچھلی تقریر میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ بنفس نفیس مکمل پر دونوں کام کر دیئے دو ہی چیزیں تھی جو دے کر بھیجے گئے الہدہ قرآن حکیم جواہی لے لی خطبہ حجت الویدہ میں الہاہ البلغتو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور جواب لے لیا تین مرتبہ حضور کی عام عادت شریفہ تھی آپ بات کو ذہرایا کرتے تھے تین تین بات ظاہر بات ہے کہ لاؤٹ فیکر نہیں تھا مجمع ہے ایک طرف دہنی طرف رخ کر کے بات کی ایک طرف سامنے مرس کر کے بات کی ایک مرتبہ بائیں طرف رخ کر کے بات کی تو عقلن اور منطقی طور پر بھی سمجھ میں آتی ہے تو تین مرتبہ آپ نے کہلوایا ہے اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَا وَا دَیْتَا وَنَصَحْتَا ہاں حضور ہم کہا ہے آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا حق نصیحت حق خیرخواہی ادا کر دیا حق امانت ادا کر دیا اللہ ہم مشہد اے اللہ تُو بھی گوار یہ بھی تین مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد پہلی بات تو مکمل یہ قرآن میرے پاس امانت تھا اب تمہارے پاس امانت تھے میں نے پہنچا دیا تم تک تم پہنچاو پوری نوع انسانی تک کس قدر جامع کلمہ ہے فَلْيُبَلْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں کس قدر جامع الفاظ ہیں اس غائب میں وہ بھی آگئے اس وقت جتنے روک قرآن ارضی پر تھے وہ بھی موجود اس کے اندر شامل اور اس غائب کے نفذ میں تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں تب بھی شامل ہوگئے فَلْيُبَلْلِغِ شَاهِدُ الْغَائِب اب تمہارے دن میں یہ امانت میرے کاندے سے اتری اور تمہارے کاندے پر دوسرا پہلو ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ اس اعتبار سے بھی ظاہر بات ہے کہ صرف جزیرہ نمائِ عرب پر اللہ کے دین کا غالب کر دینا اس سے بیستِ نبوی کا مقصد بتمام و کمال پورا نہیں ہوا جب تک کہ اسی طرح پورے کورے عرضی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے چنانچہ اس اعتبار سے اپنے مقصدِ بیست کے اس بین النقوامی سیز کا آغام حضور نے بنفسِ نفیس دیا اور یہ ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کا موجود اس لیے کہ جس کا آغاز آپ نے فرمایا اس کی تکمیل کی طرف پیش قدمی ہوئی دورانِ خلافتِ راشدہ تو خلافتِ راشدہ یا خلافت علا من حاجن نبوہ کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خود آہدور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیسے فرمایا اس سے بھی پہلے میں چند منٹ لوں گا پچھلی تقریر میں ایک بات رہ بھی عرب میں جو یہود آباد تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ غزوہِ بدر غزوہِ اہد غزوہِ احضاب صلحہِ دیبیہ فتحِ بکہ غزوہِ حنیر یہ چھے لینڈ مارکس ہیں عرب کے حد تک جزیرہ نمائے عرب کے حد تک اللہ کے دین کا غالب ہدا اور اس میں میں یعظ کر چکا ہوں کہ سن نو ہجری کے حج کے دوپک اعلان فرما دیا گیا ان آیات کا جو سورہِ توبہ کے آغاز میں ہے کہ براتم من اللہ و رسول مشرقین کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہیں ہے صرف چار مہینے کی محلت دی جا رہی ہے جسے اسلام قبول کرنا ہے وہ کر لے اور جسے اپنے کفر اور شک پر اڑے رہنا ہے وہ جہاں سینگ سمائے چلا جائے اس جزیرہ نمائے عرب نے اب کوئی جنجائش نہیں کھلا اعلان جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں تو اے مسلمانوں قتل کرو ان مشرقوں کو جہاں پاو یہ معاملہ تھا بنی اسماعیل کے لیے یا اہل عرب یہود کے معاملے میں ایک نرمی برتی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ پہلے پوری تاریخ جو ہے اس کو ذہن میں لائیے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں آپ نے یہود سے معاہدے کیے یہ میں ذکر تک پکا ہوں باندھ لیا ہوں نے یہ آپ کے تدبر کا شاہکار ہے اس کی تاریف اگر آپ پڑھنا چاہیں تو منگمری وات کی محمد ایت مدینہ پڑھئے یہ معلوم ہوگا آپ کو کہ کس طرح ٹریبیوٹس اس شخص نے پہ کیے کہ تدبر اور دور اندیشی کا شاہکار جاتے ہی جکڑ لیا یہ دوسری بات میں نے ارز کی تھی کہ یہ جو نماز پڑھی گئی سولہ سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف روح کر کے یہ حکمت خداوندی ہے اس کا بھی ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہود ابتدان یہ سمجھے کہ یہ تو ہمارے پیراؤں ہیں ہمارے قبلے کا اتباع کر رہے لہذا فوری طور پر مخالفت اور اپنی تمام قوتوں کو بروے کار لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی راہ میں مضاہم ہونا یہ نہیں ہوا ویٹ اینڈ سی کا سا عمل رہا ہے کچھ عرصے یہود کا اس میں اور پہلو بھی تھے بہرحال غضوہِ بدر جب ہوا ہے تو دو اعتبارات سے یہود کے کان کھڑے ہوئے ایک تو اس سے متصلن قبل تحویلِ قبلہ ہو گیا فولو وجوہ کم شطرہ اب مسجدِ حرام کے طرف اپنا رخ پھیر دو کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو بالکل نئی شریعت ہے نیا قبلہ نیا مرکز نئی امت دوسرے بدر کی فتح نے ان کو بھی اب پوری طرح محسوس کرا دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اب ایسا نہیں ہے تین قبیلے تھے بنو قینقہ بنو نزید بنو قریضہ ان میں بنو قینقہ جو تھے ان کا پیشہ ذرگری تھا سب سے زیادہ امیر بھی تھے اور اتفاقاً سب سے زیادہ بہادر قبیلہ بھی تھے لہذا سب سے پہلے انہوں نے اقدام کیا غضوہِ بدر کے فوراً بعد ان کو جو تیش آیا ایک مسلمان خاتون کی بے حرمتی کی مسلمان نے دوشِ حمیت میں اس یہودی کو قتل کر دیا انساری سہادی نے یہودیوں نے ان انساری کو شہید کر دیا اب وہ معاملہ جو ہے بہا جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام فرمایا پندرہ دن کا محاصرہ ہوا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے جنابت لیا پہلا قبیلہ بلو قین قاقہ وہ تو غضوہِ بدر کے فوراً بعد گزوہِ اہد کا میں ارز کر چکا ہوں کہ اس کے بعد تو صورتحال بڑی مخدوش ہو گئی تھی دشمنوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ ایسی کوئی درنے کی بات نہیں ہے یہ بھی انسانی ہے ستر اگر مکہ کے مشرق مارے گئے تھے میدانِ بدر میں تو ستر مسلمان شہید ہو گئے دامنِ اہد میں وہ جو حوصلے ان کے بڑھے تو بنو نظیر نے یہی حرکت کی سادش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی یہ چیز جو ہے تمہید بن گئی ان کی جلاوطنی کی دوسرا قبیلہ جو ہے وہ غضوہِ اہد کے فوراً بعد جلاوطن تیسرا قبیلہ رہ گیا بروق و ریضا کا ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اچھے تعلقات رہے تھے انسار کے ساتھ حضرت سعد ابن ماز کے ساتھ ان کے بڑے اچھے روابط لیکن غضوہِ خندق کے موقع پر انہوں نے بدہدی کی وہ تو حکمتِ خداوندی مشیعتِ عزدی اس کا فیصلہ کچھ اور تھا ورنہ اس قدر خطرناک سیچویشن بن چکی تھی بارہ ہزار کا نشکر باہر اور بنو قریضہ نے صاف کہہ دیا کوئی اہد نہیں ہے ہمارے اور محمد کے مادے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ سعد ابن ماز جو ان کے حلیف اور بہت ہی قریبی تعلق رسمے والے تھے وہ ہی دئے تھے حضور کے حکم سے اور وہ واپس آئے حضور نے یہ فرما دیا تھا کہ اگر ایسی ویسی بات ہو تو مجمع عام میں نہ کہنا ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی حمدیں پست ہو تو اشارے کنائے سے آکر انہوں نے بتا دیا کہ وہ بدہدی ہو لہٰذا غزوہ احضاب کے فوراں بعد غزوہ بنو قریضہ ہوا اس بدہدی کی ان کو سزا دی گئی ان کے جتنے بھی قابل جنگ جتنے بھی مرد تھے ان کو قتل کیا گیا اور باقی جو ہے دلالت مدینہ سے یہود کا استثار اس کے بعد ان کا مرکز بن گیا خیبر پہلے سے بھی بہت بڑا ان کا گھر تھا اور یہ جو سب قبیلے گئے ان کی جمعیت وہاں بن گئی وہاں کی ریشہ دوانی جو ہے اور اس مرکز کو ختم کرنے کے لیے سن چھے کے آفاخر میں یا سن سات کے آوائل میں حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور اس کو بھی ختم گویا کہ اندرون ملک کی حد تک جزیرہ نمائ عرب کی حد تک ایک طرف مشرقین کا استثال مکمل یا یوں کہیے کہ شرق کا استثال مکمل دوسری طرف یہود جو ہے ان کی طاقت بھی ختم ہو چکی البتہ ان کے ساتھ رعایت یہ بڑھتی گئی کہ اگر یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بند کر رہے تو ان کو قتل نہیں کیا جائے یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ اہلِ عرب کو یہ رعایت نہیں دی گئی ان کے دو آرٹرنیٹس سے یا اسلام قبول کرو اور یا قتل کر دیے جاؤ تیسرا امپلائیڈ تھا اس میں سے کہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ ملک میں رہ نہیں سکتے لیکن یہود کو یہ رعایت دی گئی چاہے تو اسلام قبول کر لیں ہمارے برابر کے بھائی برابر کے حق دار اور اگر یہ نہیں ہے تو اگر وہ چھوٹے ہو کر رہے اور جزیہ دیں تو وہ زمی کی حیثیت سے اسلامی ملکت میں رہ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا آئے وہ جو میری پہلی دو تقریریں تھی اسی میں اس کا جواب دی جس کی طرف براہ راست بیست ہوتی ہے کسی رسول کی جس قوم میں سے وہ ہوتا ہے جس کی زبان بولتا ہوا آتا ہے اس قوم کو پھر کوئی رعایت نہیں دی جاتی ہے دوسری قوم کے لئے کوئی رعایت ہو سکتی ہے کہ اس کے اور ان کے مابین کوئی ہجاب تاری ہو سکتا ہے کیونکہ حضور ہوا الَّذِي بَعَسَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولَ مِّنْ منہم ان میں سے امیین میں سے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا اہلِ عرب پر تو اتمامِ حجت ہو گیا بتمام و کمام ان کے لئے اب کوئی رعایت نہیں کوئی کنسیشن ان کو تو دو ٹوٹو فیصلہ کرنا ہوگا یا اسلام قبول کرے اور یا ملک چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ ان کو قتل کرنے گا البتہ یہ ہے کہ یہود کے ساتھ یہ رعایت کی گئی اور یہی سے سمجھ لیجے کسی پر قیاس کیا گیا ہے بعض میں دورانِ خلافتِ راستہ کہ جتنی اقوام ہیں دنیا کی وہ اسی قائدے کے تحت ان کے ساتھ معاملہ ہوگا چنانچہ آپ میں پہا ہوگا تاریخِ اسلامی کی یہ بڑی نمائع ایک بات ہے کہ خلافتِ راستہ کے دوران جب مسلمان نکلے ہیں تو ان کی طرف سے تین باتیں ہمیشہ پیش اسلام لے آؤ ہمارے بھائیوں تمہاری ملکیتیں برقرار تمہارا مال تمہاری جان اتنی ہی محترم ہوں گے جتنے کہ کسی مسلمان کی جان اور مال کا اثران کوئی فرق نہیں اگر یہ نہیں کرتے تو جزیہ دو چھوٹے ہو کر رہو اس لیے کہ جو نظام ہے یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور پر قائم نہیں رہنے دیا جائے اس لیے کہ اجتماعی نظام ہجاب بنتا ہے انسان کے اور اللہ کے مابین فاسد نظام غلط نظام ظالمانہ نظام یہ انسانوں کو جکڑ لیتا ہے اپنے اس ظالمانہ نظام میں اور وہ ہجاب بن جاتا ہے فردہ بنتا ہے وہ دوری اور بہت کا سبب بنتا ہے اللہ اور بندے کے مابین لہذا اس نظام کو غلط نظام کو شیٹر کر دیا جائے گا اگر مسلمان میں طاقت ہے اور پھر بھی وہ کسی غلط نظام کو دنیا میں دوارہ کرتا ہے تو یہ درحقیقت اس کے ایمان کے منعفی یہ بات دوسری ہے کہ اس میں طاقت نہ ہو لیکن بس پر پہ طاقت کے ہوتے ہوئے کسی غلط نظام کو برقرار رکھنا ذہن میں رکھ یہ اس کو فرد کو کسی کو مجمور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب ترک کرے اور اسلام قبول کرے فرد کو پوری آدادی لا اقراح فی الدین لیکن نظام اجتماعی کوئی بھی اللہ کے دین کے سوا اگر دم میں دم ہے مسلمان کے اور اس میں طاقت ہے تو وہ گوارہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ کُلِّهِ کے خلاف ہو جائے یہ بیست محمد علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض بن سکتا ہے چنانچہ امام الہندد و شاہ ولی اللہ دیلوی نے صاف لکھا ہے ازالت الخفان خلافت الخلفاء بری اہم اور مارکت الارا تصمیر ضرورت ہے کہ آپ اسے پڑھیں یہ جس قسم کی تقریریں ہی نیام میں ہوتی ہیں اور خلفاء راشدین سے اور صحابہ اکرام سے جس طرح کا ایک بود اور سوئے زن تاریخ کی ایک غلط تعبیر کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے اس کے ازالے کے لیے یہ دو کتابیں بری اہم ہیں اور مارکت الارا ہے حضرت امام الہنشہ ولی اللہ دیلوی کی ادالت الخفان خلافت الخلفاء اور قرت العینین فی تخزیل الشیخین رضی اللہ تعالیٰ بارال یہ تھی تمہید اب آپ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے بین الاقوامی فیس کا آغاز کیسے سب سے پہلی بات اس زمین میں یہ سمجھنے کی ہے اور بہت اہم ہے حکمت تبلیغ کے اعتبار یہ چیز ناممکن نہیں تھی کہ جیسے ہی حضور نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا کوہِ صفحہ پر واس فرمایا اسی وقت آپ خطوط بھی لکھ سکتے تھے قیسر کو قسرہ کو مقاقس کو نجاشی کو رعوسہ یمن کو یا ماما کو کوئی بات مشکل نہیں تھی لیکن یہاں تدریج دیکھئے جب تک کہ جزیرہ نمائے عرب میں حضور نے اپنے قدم مضبوطی سے جمع نہیں لی سلاہ حدیبیہ در حقیقت علامت ہے اس کی کہ قریش نے حضور کو تسلیم کر لیا سلاہ حدیبیہ کی سب سے اہمیت جو ہے بڑی کوئی سی اعتباد سے چاہے مظاہر حضور نے ڈب کر سلاہ دی اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں پیچو تاب اور اکثر صحابہ میں پیچو تاب تھا لیکن اس کی اصل جو فتح ہونے کی بات ہے اس میں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا وہ اس اعتبار سے تھی کہ اس اقدام سے گویا کہ قریش نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مان لیا کہ آپ کی اب یہ حیثیت ہے کہ ہم آپ سے مصالحہ کر رہے ہیں جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پاور ٹو ریکن ویڈ ماننا پڑا آئے ہیں یہ وہ ایک قوت ہیں جن کو تسلیم کیا جائے گا چنانچہ یہ موقع ہے کہ اب حضور نے اندرون ملک ایک حد تک اپنے مشن کی گویا کے تکمیل کا جب مرحلہ قریب آ گیا ہے تب آپ نے اب خطوط دیتا ہے یہ ہے حکمت تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک کنسنٹریٹ کیا ہے صرف ایک شہر مکہ پر سن دس نبوی میں پہلے سفر کیے ہیں تائیس کے یا کہیں اور کے ایک سفر اور بات تا ہے لیکن اسی سن دس میں جب تک کہ مکہ نے گویا کہ فیصلہ نہیں کر لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا اس وقت تک آپ نے مکہ سے باہر قدم نکالا ہی نہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جب تمکن عطا فرما دیا تو پھر پورے چھے برس وہ جد و جہد چلی ہے اندرون ملک عرب یہاں تک کہ وہاں وہ حیثیت حاصل ہو گئی تب آپ نے اب نامہ ہائے مبارک لیتا ہے آپ کے دعوتی خطوط گئے قیسر روم کو کسرا عظیم فارس مقاکس شاہ مصر نجاشی شاہِ حبش رعوسہِ یمن حارث غصانی رئیسِ شام آس پاس جتنے بھی کاروں طرف جتنے بھی یہ حکمران اور صلاتین تھے ان سب کی طرف آپ نے دعوت نامہ کسرا کی بدبختی حضرتِ عبداللہ ایتنے حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر گئے باتیش میں آیا شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ کون ہے اور ذہن میں رکھئے وہ عربوں کو اپنی رئیت سمجھتا تھا اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ عربوں کی اس وقت کوئی سیاسی حیثیت سرے سے تھی دو سپر پاورس تھیں سلطنتِ رومہ سلطنتِ کسرا عرب کے جتنے ذرخید علاقے تھے سب ان کے پاس تھے عراقِ عرب ذرخید ہیں اس پر ایرانیوں کا تسلط شامِ عرب یہ دونوں یہ بلک عرب ہیں شامِ عرب عراقِ عرب شامِ عرب پر رومیوں کا تسلط باقی درمیان میں ہے کیا عرب الخالی یا تو وہ لقودک سہرہ ہے یا حجاز کی یہ پہاڑی علاقہ ہے نیچے جائیے تو اب یمن ذرخید علاقہ تھا کچھ پر بھی ایران کا قبضہ عرب کی حیثیت صرف اس طرح کی تھی کہ جیسے کچھ آزاد قبائل ہوا کرتے ہیں بس کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہوتی ہیں اسٹیبلشت وہ ان کے ساتھ زیادہ تعریض بے کیا جب نہ ان کے ہاں کو ذرخید علاقہ ہے پیسے یہ آزاد قبائل ہیں یہ اپنے رہن سہل پر رہیں یہ ضرور ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہیں ہمارے زیر اثر لہذا کسرہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو میرا میری رعیت میں سے ہے اور اس نے ایسی مستاخی کی مجھے خط لکھا اور عرب کے قائدے کے مطابق اس خط میں پہلے نام جو تھا وہ حضور کا تھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ کسرہ عظیم فارس حالانکہ شہنشاہوں کو جو درخواستے پیش کی جاتی ہیں تو اس میں تو بہضور فیض گنجور پہلو تو ان کے القابات آتے ہیں جو لکھنے والا ہے خط وہ کہاں اپنا ذکر کر سکتا ہے اس قدر تیش میں آیا خط پھار دیا اور ایک حکم بھیجا یمن پہ جو گورنر تھا بازان کہ یہ کون ہے پاگل انسان رعوذ باللہ من ذالک اس کو گریفتار کر کے فوراں ہمارے ہاں پیش کرو اس میں دو آدمی بھیجے حضور کی خدمت میں پہنچے بادشاہوں کے بادشاہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو بتا دو کہ اسلامی حکومت اس کے دار الحکومت تک پہنچ جائے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رات حضور نے انہیں چھہرایا اور صبح خبر دے دی کہ جاؤ وہ تمہارا رب مر چکا ہے قتل ہو چکا ہے اس لیے کہ اسی رات قتل کر دیا جائے خسرو پرویز شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا اسی شب اور حضور نے قبر دی کہ جاؤ تمہارا رب قتل ہو چکا ہے یہ تو ہوا ایران کے ساتھ معاملہ قیسر علوم کے دربار میں گئے حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو انتہائی خوب روح خوش شکل تھے ان کا ذکر آتا ہے خاص طور پر اس پہلو سے کہ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آتے تھے حضور کی خدمت میں تو حضرت دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے نامہِ مبارک لے کر گئے حارث غصانی اصل میں یہ شام کا کے جو عمرات ہے یہ ایسے ہی تھے جیسے فیوڈر لارز ہوتے ہیں سلطنتِ رومہ کے بعد گزار لیکن اپنے اپنے علاقوں میں انہیں گویا کے ایک طرح کی اٹونومی حاصل تھے اس کو خد دیا اس نے بھیج دیا اس لیے کہ احسر آیا ہوا تھا بیت المقدس اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے اور شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس نے اب یہ بھی ذرا دو امنت لگیں گے ذہن میں رکھ لیجئے یہ جو دو سپر پاورز تھیں کئی صدیوں سے ان کے ماں بین ایک رسہ کشی ہو رہی تھی کہ کبھی سلطنتِ رومہ کا پڑڑا بھاری ہوتا تھا اور سلطنتِ کسرہ کو تسپاہی اختیار کرنی پڑتی کبھی ایرانی آگے پڑھتے تھے اور رومی پیسے ہر جاتے تھے یہ شام اور ترکی کا علاقہ شرقِ اردن کا علاقہ یہ جھولا جھولتا تھا کہ کبھی وہ سلطنتِ کسرہ میں شامل ہو گیا کبھی سلطنتِ رومہ میں شامل ہو گیا اب صورت یہ تھی کہ رومی تھے عیسائی اہلِ کتاب ایرانی تھے آتش پرست مشرق تو مکی دور میں یوں سمجھا جاتا تھا مکے میں کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں تو ہیں نصارہ کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ رومیوں کے ساتھ اور مشرقینِ مکہ کے قریب تر تھے مذہبی اعتبار سے یہ ایرانی اور ہوا یہ کہ اُس زمانے میں ہرقل کو جو اُس وقت تیسرِ روم تھا ایک بڑی شرمناک شکست ہوئی ایرانیوں کے راتے نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقوں نے بھی کے چراغ جلائے اور بغنے بجائیں کہ دیکھو مسلمانوں وہ تمہارے جو ہیں اہلِ کتاب وہ پسپاہ ہو گئے انہیں مار پڑی انہیں شکست ہو گئی اور جو ہمارے قریب ہیں ہم سے زیادہ قرب رکھنے والے مون کو پتا ہو گئے اور مسلمانوں کے دل بجھ گئے بارال ان چیزوں کا اثر پڑتا ہے چنانچہ سورہ روم کی ابتدائی آیات اسی مضمون پر ہیں مغلوب ہو گیا ہے روم قریب کی سرزمین میں عرب سے قریب ترین ہی تو سرزمین ہے یہ عراق و عرب ولبتن روم فی اتن الارض وهم من بعد غلبہن سیغلبون سی بزع سنین لیکن ان قریب وہ مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہو جائیں گے یہ ہوگا چند سالوں میں پیشن کوئی ہے قرآنِ مجید کے موجزوں میں اس ایک موجزہ ہے اور ساتھی فرمایا یومِ دن یفرح المومنون اس دن اہلِ ایمان خوشیہ منائیں گے حضرتِ عبو بکرِ صدیق نے اس پر شرط کر لی ایک مشرق سے لیکن حضور کو معلوم ہوا تو وہ مدت اس شرط میں کچھ کم تھی حضور نے فرمایا بزع جو ہے عربی زبان میں وہ دس سے کم تک پر آتا ہے نو تک پر آتا ہے تو قرآن کے الفاظیں فی بزع سے نہیں لہذا نو سال کی کم تکنسٹ رکھو اس سے کم نہیں اور ٹھیک نو سال بعد وہی واقعہ ہو گیا اور ادھر مسلمانوں کو میدانِ بدر میں فتح ہوئی ادھر قیسرِ روم کو فتح ہوئی یومِ دن یفرح المومنون اہلِ ایمان کے لیے یہ دو دو طرفہِ خوشی تھی کہ بدر کی خوشی یہاں اور ادھر یہ کہ وہ بہرحال اہلِ کتاب تھے اللہ کے نام لیوہ تھے کسی نہ کسی درجے میں توہید کے مدعی بھی تھے اور ان میں ابھی ایک خاصی تعداد میں لوگ ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے یہ جو دین ہے صرف پول والا دین اس کو اختیار نہیں کیا تھا موحدین بکسرت موجود تو اس کو پس مندر کو ذہن میں رکھئے اس وقت بڑا جشن منایا جا رہا تھا پوری مملکت رومہ میں پھر کل خود آیا تھا پا پیادہ چل کر پیدل اس کے راستے میں قالین بچھائے جا رہے ہیں پھولوں کی بارش ہو رہی ہے بیت المقدس وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے پہنچا اس زمانے میں یہ حضرتِ داہیہ کل بھی حضور کا خط لے کر پہنچے حارث غصانی نے قیسر کے پاس پہنچا دیا اس نے خط پہا بات سمجھ گیا بہت بڑا عالم تھا اور عیسائی تو بنتظر تھے ان کے رہبان جو ہیں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ حضرتِ سلمانِ فارسی کی رہنمائی جو ہے وہ عیسائی راہیت میں کی تھی اسے دیر نہیں لگی لیکن اس نے کوشش یہ کی اس نکتے کو سمجھئے کہ جس طرح کبھی رومن ایمپائر نے این ماس مجموعی حیثیت سے عیسائیت قبول کی تھی اسی طرح اب یہ کنورشن جو ہے اجتماعی طور پر ہو پوری سلطنت رومہ اسلام کو قبول کر لے تاکہ میرا اقتدار برقرار رہے ہمارا یہ انٹیکٹ رہے پورا نظام یہ گھانچہ میرا تخت جو ہے وہ اس کو کوئی خطرہ لائے یہ تھی اصل میں اس کی کوشش جس کے لیے اس نے پہلے یہ پوچھا کہ کوئی عرب تو نہیں آئے ہوئے ادھر بتایا گیا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اس قافلے کے اب بھی سردار حضرت ابو سفیان ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لے آئے اس وقت تک ایمان نہیں لائے اور اب ذہن میں رکھی اب یہ مقامات تاریخی اور جغرافیہ یہ اعتبار سے سب کے ذہن پر ہیں غزہ یہ غزہ سکرپ جو ہے غزہ آئے ہوئے تھے ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ معلوم ہوا کہ ایک عرب قافلہ آیا ہوا حجاز سے تو ناچہ ان کو بلایا گیا دربار منقض ہوا پورے شان و شوکت کے ساتھ سارے بطارقہ اس نے جمع کر لیے سارے اپنے نائبین سلطنت جمع کر لیے بھرے دربار میں اس نے چاہا کہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے مقالمہ عجیب ہے جو اس نے کیا یہ کون صاحب ہیں ان کا خاندان کہتا ہے ان کے ہاں کبھی بادشاہت تو نہیں تھی اب حضرت ابو سفیان جواب دے رہے اور ایک بڑا مزدار ان کا قول ہے کہ میں قدم قدم پر چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں کیونکہ اس وقت تو مصرک تھے ایمان نہیں لائے تھے اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہرکل مجھ سے اگلوارہ آئے وہ پوری جرہ جو ہے ایک بڑے ماہر وکیل کی جرہ ہے کوئی ایک بات وہ اگلوارہ آئے جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ واقعی رسول ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا جھوٹ بولوں لیکن میرے ساتھ کیونکہ اور عرب موجود تھے تو اس بات کی مجھے غیرت آئی کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بہا اثردار جھوٹ بول رہا لہذا میں جھوٹ نہیں بولتا ان کا خاندان کیسا ہے کہ شرفہ کا خاندان ہے ان کے ہاں پہلے کبھی بادشاہت تو نہیں رہی اس خاندان میں کہ نہیں رہی یعنی کئی ایسا تو نہیں کہ اپنی وہ کھوئی ہوئی بادشاہت کے حصول کے لیے یہ سٹنٹ مذہبیے کھڑا کیا ہوں لرودو بللہ امن صالق اخلاق و کردار ان کا کیسا ہے بہت عالی ہے امین ہیں سچے ہیں ان سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا نہیں ہوا ان کے پیروں کاروں میں اکثریت غربہ کی ہے یا عمرہ کی کہ غربہ کی ہے جو ان پر ایمان لے آتا ہے کوئی واپس بھی پھرتا ہے کہ کوئی نہیں پھرتا آپ سچ بولنے پر مجبور ہیں اور ایک ایک بات جو ہے وہ پورا مقالمہ آپ صیرت کی کتابوں میں پڑھئے ثابت کرتا ہے بتارقہ بھی دیکھ رہے ہیں اس کے نائبین سلطنت بھی دیکھ رہے ہیں تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہلقل کا رخ کیا ہے تو اب دربار میں شور پہتا ہے نتنے پھولے ان کے پادریوں کے اور ان بطریقوں کے اور اس میں سے شوشوٹی آوازیں آنی شروعی گویا کہ ایک نئے مذہب کی حقانیت کا یہاں اس بات کرایا جا رہا یہ چیز تھی کہ جو ہرقل کے لیے پاؤں کی بیڑی بن گئی اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ تو میں تم لوگوں کے ایمان کی آزمائش کر رہا تھا کہ تم کتنے کچھ پختہ ہو اپنے دین پر محروم رہ گیا ایمان بھی مقوقت شاہ مصر کی طرف حضرت حافظ بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی انہوں گئے وہ بھی عیسائی تھا اس نے بھی پہچان لیا ایمان وہ بھی نہیں لایا لیکن اس نے بڑے اکرام کے ساتھ معاملہ کیا دو لڑکیاں حضور کی خدمت میں بطور توسہ بھیجی حضرت ماریہ قبطیہ یہ اصل میں اور حضرت سیرین دونوں ایمان لے آئیں اور حضور نے حضرت ماریہ سے ان کو اپنے حرم میں داخل کیا یا نکاح کیا یہ بارال تاریخی طور پر اس کے بارے میں پوری وضاحت ہمیں نہیں ملتی انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم تملک ہوئے دلدل جو بھوڑا مشہور ہے وہ بھی مقوقت کا بھیجا ہوا تھا حدیتا اکرام اس نے کیا پہچان لیا ایمان میں حضرت نجاشی ایمان لائی چکے تھے مجرت حبشہ کے دوران حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی اللہ کی تقریر جب خط پہنچا تو ان کا میں تو پہلے ہی سے مانا ہوا لہذا انہوں نے گویا کہ اس وقت اعلان کر دیا لیکن ایک واقعہ جو ہوا جس نے کہ پورا بعد کا جو تاریخ کا رخ ہے اس کو ایک خاص سمت میں ڈھال دیا شرحبیل بن عمر یہ رعو سائے شام میں سے ایک تھا عرب تھا غسانی اس کے پاس حضور کا جو علچی گیا حضرت حارس ابن عمر رضی اللہ تعالی اس نے تیش میں آ کر انہیں شہید سفیر کا قتل جو ہے وہ ہمیشہ سے انٹرلیشنل ریلیشنز میں بہت بڑا جرم گئے گویا کہ اقدام جنگ اور اعلان جنگ یہ چیز تھی کہ جو سلطنت رومہ سے مسلح تصادم کی تمہید بڑی حضور نے تین ہزار کا لسکر تیار کیا حضرت زید ابن حارسہ کو اس کا علم دیا سپے سالار بنایا اور فرما دیا اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ ابن رواح انساری وہ علم سمح لیں اگر وہ بھی شہید ہو جائے حضرت جعفر تیار علم سمح لیں بہے بڑے اس میں صحابہ بہت حضرت جعفر تیار سابقون الولون میں سے لیکن سپے سالار بنایا حضرت زید ابن حار ساتھ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ساری اوچ نیلچ اسلام ختم کر لگا یہ قریش کی کرشیت اور ایک غلام آزاد کردہ غلام ان کے مابین اسلام کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں یہ تین ازار کا نشکر گیا ادھر سے اب آپ سوچ یہ ذہن میں رکھئے یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کہیں کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ ہماری جنگ روح سے یا امریکہ سے چڑھ جائے نسبت و تناسب ہو یہ نتائج پر تو ہماری نگاہی نہیں کلمہ حق کہنا ہے حق کی گواہی دینی حضور نے ان کو یہ ہدایت کی تھی جنگ سے پہلے وہ ہی شکل وہ تین کو سورتیں سامنے رکھ دینا پہلے اسلام کی دعوت دینا گویا کہ اس پروسس کو انیشیئیٹ کیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہرحال فیصلہ ہو گیا فیضہ آزمت فتوکر اللہ فیصلہ ہو گیا ٹکرا ہوا حضرت زید ابن حارسہ شہید ہوئے حضرت عبداللہ ابن رواح شہید ہوئے حضرت جعفر تیار شہید ہوئے اسی زخم تھے ایک ہاتھ کٹا ہے دوسرے ہاتھ میں عالم کو سمبھالا آئے دوسرا کٹ دیا ہے تو دونوں کے یہ کوہنیوں سے جو حصے تھے ان سے سمبھالا آئے اسی زخم لیکن کوئی پیچ پر نہیں اب حضرت خالد ابن ولید نے سمبھالا معاملہ بارال فتح کا تو معاملہ نہیں تھا لیکن بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر حضرت خالد واپس آئے یہاں مسلمانوں کا عالم جوش جہاد کے اعتبار سے یہ کہ عورتیں باہر نکل آئی اور خاک ڈالی گئی کہ تم پیش دکھا کر آئے ہو اللہ کی اس جہاد کی سبیل اللہ سے لیکن نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے درست سورہ انفال میں یہ چیز موجود ہے جان بچانے کے لیے نہیں لیکن کہیں اگر جنگی حکمت عملی کی بجے سے پیچھے اٹنا پڑی متحرف اور اور متحیدن لیتے تعلیم یہ صورت بلکل دوسری بارائل سلطنت روما کے ساتھ ٹکڑاؤ شروع اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جماد الاولہ سن آٹھ فتح مکہ سے قبل کا یہ غزوہ موتا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری سن نوم نفیر عام ہر مسلمان جو جنگ کے قابل ہے وہ نکلے اللہ کے راہ ہے جنرل موبیلائزیشن جس کو آپ کہیں اس سے پہلے کبھی بھی یہ اعلان نہیں تھا کہ ہر ایک کے نکل کے لئے نکلنا لازم ہے کبھی نہیں ہوا کسی جنگ میں نہیں ترغیب ہے تشویخ ہے نکلو اللہ کی راہ میں لیکن لزوم جو ہے پہلی اور آخری مرتبہ حضور کی حیات طیبہ میں سفر طبوب کے موقع پہ نکلو ہلکے ہو یا بھاری ہو اور اس کے دونوں مفہوم ہیں چاہے بھاری دل کے ساتھ نکلو چاہے دلی آمادگی کے ساتھ چاہے پورا ساز و سامان ہے تو نکلو اور اگر ساز و سامان کی کمی ہے تب بھی نکلو اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم الٹے زمین کے اندر دھسے جاتے ہو کیا تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اب آپ اندازہ کیجئے کہ انتحان کتنا کٹھن تھا مدنی دور میں مسلمانوں کے لیے ایک تو غزوہ احضاب کا وقت اندرون ملک کی سطح پر بیرونی کوئی طاقت نہیں تھی اور دوسرا یہ تبوک کا جو مرحلہ آیا ہے یہ عظیم ترین آجمائش کے براہ سخت گرمی کا موسم تھا تہت کا عالم تھا اب خجور کی فصل تیار تھی اگر نکل جاتے ہیں فصل اتارنے والا کوئی نہیں ہوگا فصل تباہ ہو جائے گی رسل سات لے جانے کے لیے موجود نہیں لگ بگ سات سو میل کا کم سے کم پانچ سو میل کا سفر تیہ کرنا سواری نہیں ہیں پوری سواری سفر کے پاس موجود ہے پھر یہ کہ ٹکراؤ کس سے ہیں اب تک تو تھا نا اندرون عرب چلیے ایک کا تین سے ہو گیا غزوہ بدر میں بھی ایک اور تین ہی تھے غزوہ اہد میں ایک اور چار ہو گئے افتدان تو ایک اور تین ہی تھے لیکن وہ تین خندق میں ہو گئے لیکن یہاں تو کوئی نسبتی نہیں سلطنت رومہ لاکھوں کی افواج تربیت یافتہ افواج جن کی پوری تربیت ہوئی ہے اور ان کے ساتھ یہ بے سر و سامان جن کے ہاں کبھی کوئی قواعد نہیں رہے کوئی ٹریننگ نہیں ہے یہ وہ وقت تھا کہ اہل ایمان کے ایمان کی پوری آج بائش ہو منافقین اب کیا کریں مسلمان اپنے آپ کو شامل کروانا چاہتے تو نکلنا پڑتا ہے مرتب ہو تو ویسے قتل کیے جائیں ایک عجیب ان کے لئے ان کا مخمصہ جو ہے اس کو آپ سمجھ 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 نکلتے ہیں تو صاحب نظر آ رہا ہے کہ موت کے موں میں جا رہے کبھی کہتے تھے بڑے ہی ناسیحان انداز میں اس گردمی میں نہ نکلو کچھ کچھ ہو ذرا بڑی سخت گرمی کا موسم ہے جواب دلوایا گیا قل نار جہنم اشب دو حر اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت سخت ہے اب دیکھ لو یا یہ گرمی جیلو یا وہ گرمی جیلو کسی نے کہا غررہ اولائی دین اہم ان کی تو مچ ماری گئی کہاں چلے موت کے موں میں جواب دلوایا گیا قل ترب بسون بنا اللہ احد الحسن یین بے وقوفو ہمارے بارے میں سوائے دو اچھائیوں کے اور کس چیز کا تم تصور کر سکتے ہو حسن یین تصنیہ ہے حسن کا حسن مونس احسن کا بہت اندہ بہت اعلی ہماری تو چت بھی ہے اور پٹ بھی ہے ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب بہت بڑی کامیابی اور کامیاب ہو کر تمہاری جو سطح ہے ذہنی اس کے اعتبار سے کامیاب ہو کر لوٹ آئے تو تم بھی مانوگے کامیاب تو ہمارے لئے تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں سوائے دو انتہائی اندہ صورتوں کے تیسری کوئی صورت ہی نہیں بہرحال حضور نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ تیس ہزار کا لشکر لے کر یہ میکسیمم نمبر ہے حیات تیبہ کے دوران آپ کے ہمرکام جو لوگ نکلے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سب سے بڑی خانہ منزل بمنزل کرتے ہوئے حضور تبوک تک پہنچ گئے یہ سرحد ہے شام اور عرب حرقل موجود ہے پانچ چھے لاکھ کی فوج کے ساتھ لیکن طرح دے گیا مقابلے میں نہیں آیا یہ ایک عجیب ہے ہسٹورینز کے لیے یہ معاملہ ایک بڑا اقدسہ ہے کہ کیا وجہ ہوئی حالان کہ بالکل صاف بات ہے حرقل یہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول وہ تو بدبخت اپنی حکومت کے لالت میں محروم رہ گیا بیری بہت بڑی تھی آخر سلطنت رومہ ورنہ تو وہ پہچان چکا تھا یار فونہ کما یار فونہ ابنا علماء یہود ہو یا علماء نصارہ انہیں تو کوئی مغالطہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں وہ تو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے لیا اب وہ جانتا تھا کہ ان کے مقابلے میں آنے کے معنی کیا ہوگی غزوہ موتا میں بھی وہ پیچھے رہا شرحبیل بن عمر کو بھیجا ایک لاکھ دیکھتا رہا کہ یہ اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور اب آگے سے بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ آج وہ باگل نہیں تھا بیس دن تک حضور طبوک میں مقیم رہے وہ جانتا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ چاہے چھوڑی خربوضے پر پڑے اور چاہے خربوضہ چھوڑی پر پڑے بات ایک ہی ہوگی لہذا وہ ترازے گئے حضور نے یعنی جو بھی موتا کے واقعے سے اگر کوئی مسلمانوں کے حوصلے کسی درجے میں پست ہوئے تھے یا اس علاقے میں اگر علاقے کے لوگوں پر سلطنت رومہ کی دھاک بیٹھی تھی اس کا آپ نے پورا مدعوہ کر دیا بیس دن وہاں مقیم رہے اور آس پاس کے تمام رؤوسہ آئے کسی نے اسلام قبول کر لیا کسی نے دھاک قائم کر کے اور پوری طرح کنسولیڈیٹ فرما کر وہاں سے آپشی اور کس کے بات بھی ذہن میں رکھئے کہ جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو جیش اسامہ پھر تیار یہ تاریخی حقائق ہے یعنی سلطنت رومہ سے تکراؤ کا معاملہ ہو یا سلطنت اکفرہ سے یہ معاملہ خلافت راشدہ میں اس کا آغاز نہیں ہوا اس حقیقت کو ذہن میں رکھئے کہ کوئی اپنے ذہن میں کسی اور کو اس کا ذمہ دار قرار دے یہ پورا عمل جو ہے اس کا آغاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے بنفس رفیس کیا تبوک کے بعد جیش عسامہ تیار تھا اور حضرت زید ہی کے بیٹے عسامہ ابن زید کو اب اس قصف سلار مقرر کیا مرض الموت میں صرف اس وجہ سے کہ حضور کا مرض جو شدت اختیار کر رہا وہ رکا رہا جائے ورنہ اس کی روان بھی ہو چیتی عمل کا نقطہ آغاز جو پھر اپنے پورے عروج کو پہنچا ہے دوران خلافت راشدہ اب ذہن میں رکھئے اس بات کو خلافت راشدہ در حقیقت خلافت علا من حاج نبوہ ہے جب بیعت خلافت ہوئی ہے میں بہت سی چیزیں چھوڑ رہا ہوں خلافت راشدہ کے بارے میں پوری گستگو آج نہیں ہو سکتی تاریخ کے بارے میں جو مغالت خود ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اہل تشیعیو کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہمیں اس سے سر وقاد نہیں وہ جو عقیدہ چاہے رکھے جو ویو ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے بٹھا دیا جائے وہ ان کا انضرونی معاملہ ہے لیکن جو مغالت اہل سنت میں پیدا ہو چکے ہیں ان کا ازالہ وقت کی ایک اہم ضرور ہے ورنہ سخت بدزری ہے خلافت راشتہ عام نوجوان آپ کو یہ کہتا وہ ملے گا ہے کیا کیا تھا بامی خانہ جنگی کچھ بھی نہیں تھا کیا لیے پھرتے ہوں بہت بڑا لزان کوئی قائم ہوا تھا گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کارنامہ جو ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اگر خلافت راشتہ کی نفی ہوتا ہے اس لیے کہ جو اصل حجت ہے یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ ختم نبوت کے اعتبار سے ایک اجتماعی نظام کو قائم کر چلا کر دکھا دینا یہ اطمام حجت کا تقاضی تھا اور یہ تقاضی بتمام اکمال اگر پورا ہوا ہے تو دوران خلافت راشتہ پورا ہوا اس لیے کہ حضور کی اپنی حیات طیبہ میں تو یوں کہیے جدید اسطلاح میں کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی ابھی اس کی برکات کا ظہور تو پورے طور پر نہیں ہوا عام طور پر تو انقلاب کے بعد ہوتا ہے کہ کنسولیڈیٹ کیا جائے پورا سیچلڈ کچھ زمانہ گزر جائے تو اس نظام کی برکات کا ظہور ہوگا جی چاہتا ہے لیکن حکمت خداوندی مشیت عزی اور اس سے بڑھ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختیار اختیار اس آتھورٹی کے معنی میں نہیں اختیار عربی زبان میں کہتے ہیں قبول کر لینا کسی چیز کو آپ کو چوائس دے دیا جائے اور آپ اس میں سے ایک کو پسند کرنے اسے آپ کا اختیار کہا جائے والنہ جی چاہتا ہے کہ حضور اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل کے بعد اب کچھ اور عرصے دنیا میں رہتے تا کہ یہ جو کسیر تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے یہ سن نو دس دو سالوں میں ہوا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے سن نو دس میں یہ جو قبیلے کے قبیلے اور فوج در فوج دو ایمان میں داخل ہوئے ان کی تربیت نہیں ہو سکی وہ وقت ابھی اور درکار تھا کہ نبی اچرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اب نئے لوگ آئے تھے اسلام میں آپ ان کی تربیت ہر لیکن یہ معاملہ دوسری طرف چلا جائے گا حضور کی شخصیت مبارکہ میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر وہ لمحہ جو اس دنیا میں بیٹ رہا تھا آپ پر انتہائی شاہ گزر بس فرض منصبی کی تکمیل ہوئی جزیرہ نمائ عرب میں لَيُزْهِرَهُ عَلَدْدِينَ كُلِّ ہو گیا عَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَزِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اللہ کی طرف سے شہادت آگئی بندوں سے شہادت حضور نے لے لی عَلَا حَلْ بَلَّغْتُو اِنَّا نَشْحَدُ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیات دنیا بھی کے دوران بھی اللہ سے کونسا بوت تھا لِي مَعَلَّهِ وَقْتُن میرا اللہ کے ساتھ خاص وقت بھی ہوتا ہے وہ معیت وہ قرب بتمام و کمال حاصل ہے پھر بھی ایک ہجاب سا ایک پردہ سا تو ہے آپ مزید اور زیادہ دیر کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے تیار نہ سکتا چنانچہ اس خطبہ حجت الویدہ کے بعد اسی بیاسی دن ہے کل اور جب مرض الموت کے دوران آپ نے خطبہ دیا ہے حضرت عبو بکر نماز کو آ رہے تھے حضور بھی مات تھے ذرا سا عفاقہ ہوا حضور باہر تشریف لائے حضرت عبو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں امامت جاری رکھو اور خود حضرت عبو بکر کے ساتھ آ کر بیٹھے اب حضور کو دیکھ کر حضرت عبو بکر رکوع و سجود کر رہے ہیں اور حضرت عبو بکر کی امامت میں پوری جماعت نماز ادا کر اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اللہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اس کی نعمتوں میں سے حصہ پائے اور چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے اللہ کے بندے نے دوسری بات قبول کر حضرت عبو بکر رو پڑے عام لوگ نہیں سمجھے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے حیران ہوئے حضور میں تو ایک بات کہی ہے اور حضرت عبو بکر نے رضی اللہ تعالیہ نسمج لیا کہ بات کیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ جو آخری وقت ہے آپ کا ایک تو وہ الفاظ بار بار زبان پر آئے ہیں مَعَلَّذِينَ عَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِقِينَ اور آخری وقت میں جو الفاظ اللہم فِرْ رَفِيقِ الْعَلَى اللہم فِرْ رَفِيقِ الْعَلَى اللہم فِرْ رَفِيقِ الْعَلَى اب بس اب تو وہی رفیقِ عَلَى مطلوب ہے میں نے کبھی اس سے پہلے بھی ارس کیا تھا اگر کہیں موقع ملا تو جی چاہتا ہے کہ حضور سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے اس معاملے میں محبتِ خداوندی کا وہ جو غلبہ تھا اس کی وجہ سے کچھ جلدی ابھی یہاں بڑی ضرورت تھی اس انقلاب کا استحکام تربیت یہ نئے نئے قبیلے جو ایمان لائے تھے یہی وجہ ہے وہ جو کمی رہ گئی کہ یدخلون فی دین اللہ افواجہ کے بعد جیسے ہی حضور نے رہلت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم یخرجون من دین اللہ افواجہ ہو گیا لکھو کا لوگ واپس گئے ارتداد کا فتنہ کوئی فتنہ سا فتنہ دے نئے نبی مسیلمہ قذاب اور ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے مسیلمہ کے ساتھ لاکھوں کی نفری مانعینِ زکاة نماز پہوالو جتنی مرضی زکاة نہیں دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذہن میں رکھیے اس بات کو آپ صدیق اکبر ہیں مرتبہ صدیقیت مقام نبوت سے بلکل متصل واقع ہوا ہے مَعَلَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ پھر صدیقین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور شاید حکمتِ خداوندی میں یہ حضرتِ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا اظہار مقصود تھا وانا شاید دنیا کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ ابو بکر صدیق کے اندر بڑی نحیب الجسہ اور رقیق القرب شخصیت بظاہر اندر کیسا فولابی انسان اور کیسی چٹان ایسی عظیمت اس اللہ کے بندے کے اندر موجود ہیں عظمتِ صدیقی شاید پورے طور پر نمائع نہ ہو پا کل ڈھائی برس لیکن اس عظیم انقلاب کے بات کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا میں جدید اصطلاحات جانبوچ کر استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ بات سمجھیں ان کو صرف اساتیر الاولین نہ سمجھی یہ اگلوں کے قصے ہیں بات سمجھیں پورے طور پر ہر ریولیوشن کے بعد کچھ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس ریشنری عناصر یہ ہمیشہ اوبرتے ہیں انقلاب کا یہ خاصتہ ہے مخالف قوتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتے تو وہ دبک جایا کرتی ہیں بظاہر اس انقلاب کا لبادہ اوہ لیتی ہیں اور موقع کی تاک میں رہتی ہیں کہ اب جب کبھی ہمیں موقع ملے گا منافس ٹائک کریں گے ان کو آپ رییکشنری فورسز کہیے انہیں آپ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس کہیے جو چاہیں الفاظ دیجئے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیشہ وہ اناصر دبک جایا کرتے ہیں لبادہ اوڑ لیتے ہیں اور پھر جیسے ہی فضا سازگار دیکھتے ہیں وہ سپرائی کرتے ہیں اور اس سے بڑی فضا سازگار کیا ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے مسلمانوں کے دلوں میں صدمے کی جو کیفیت ہے اس کا آپندہ گا بہت سے لوگ تو اس کا تصور بھی کبھی نہ کرتے ہوں گے کہ حضور کبھی ہم سے جدا ہو جائے گے جب حضرت عمر کا حال یہ ہو گیا ہو تصور کیجئے کہ جذبات میں اور غلبہ حال کی کیفیت میں اس حد کو پہنچ گئے کہ تلوار سوٹ کر بیٹھ گئے کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا آئے میں اس کی گندر اڑا دوں گا اور جلال فاروقی کے سامنے دم مارنے کی کس کو مجال دم بخد ہاں مجال اگر تھی تو ابو بکر صدیق کو تھی رضی اللہ کا آئے ہیں سیدھے حجرے میں گئے جہاں حضور کا جسد اتھر رکھا ہوا ہے رکاوٹ اس لیے نہیں کہ حجرہ ہے اپنی بیٹی کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی اور زوجہ ہے محترمہ کے ہاں انتقال ہوا ہوتا تو رکاوٹ ہوتی سیدھے گئے پیشانی سے چادر ہٹائی بوسا دیا بار آئے خطبہ دیا مان کان یابد محمدن فین محمدن قدمات آپ سوچئے یہ جملہ کہنے کے لیے بھی کیسا جگرہ چاہیے کتنی ہمت چاہیے نحیف الجثہ انسان رقیق القلب انسان جس نے غزوہ بدر میں بھی مشورہ دیا تھا معاف کر دے تھا وہاں بھی حضور کی رائے کے ساتھ متصل رائے تھی ابو بکل کوئی فصل ہے ہی نہیں بلا فصل کہیے تو انہیں کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں کوئی فصل پورے اس تاریش کے دوران کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ حضور کی رائے درو اور ابو بکل کی رائے درو بلا فصل کہیں کوئی فصل ہے ان کے اندر تھا یہ کہ یہ جملہ کہہ سکے اس وقت من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمات یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے روحے روحے میں توحید خداوندی رچ بس چکی ہے جو محمد کو پوچھتا تھا وہ سن لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانا یعبد اللہ فإنہو حی لا يموت اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے مطمئن رہنا چاہیے اسے موت نہیں آئے وہ الحی ہے زندہ و پائندہ لا يموت اس پر کبھی موت وارد ہو لگا اور پھر آیت فری وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبله الرسول فإن ماتوا قتلاً قلبتم علاقابكم ومن ينقلب علاقبه فنیض الرلہ شیع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول وہ الہ نہیں وہ خدا نہیں وہ معبود نہیں ان سے پہلے بہت رسول گزرے ہیں تو اگر ان کا انتقال ہو گیا یا وہ قتل کر دیئے گئے تو کیا تم ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤگے اس دین سے پھر جاؤگے حضرت عمر کی تلوار نیام میں جا رہی ہے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت اسی وقت نہ دی بیعت ہوئی اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا اب جو چند منٹ ہیں صرف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حضرت عبو بکر صدیق کی خلافت پر اس قدر شواہد حضور کی طرف سے موجود ہیں کہ کوئی شخص دھٹھائی اور ضد اور تاثب کی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ لے تو باندھ لے کون انکار کرے گا کہ امامت مرض الموت میں حضرت عبو بکر نے کرائی کون کرے گا انکار اور ذہن میں رکھئے یہاں نماز کی امامت اور ملی سیادت و قیادت یہ جدا نہیں ہے یہ ہماری نماز نہیں تھی جس کے بارے میں کہا ہے اللہ و اقبال نے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکت کے امام یہ دو رکت کی امامت نہ تھی یہاں ایک وحدت تھی تین و دنیا کی مسجد نبوی کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے دوران اور اس کے بعد جو بھی خلیفت رسول ہے سارے جتنے بھی جھڑوں کے تھے مسجد کے سہن میں سب بنکرا دیئے گئے سوائے حضرت عبو بکر کے اسی مرض الموت میں خطبہ دیا ہے کہ مجھے عبو بکر کی جان اور مال نے جتنا کچھ مجھے فائدہ پہنچایا کسی اور کے جان اور مال نے نہیں پہنچایا یہ آخر کیا ہے اس کے بعد بھی یہ سمجھا جائے کہ رہنمائی نہیں تھی یہ ضرور ہے کہ حکم موجود نہیں عمرہم شورہ بینہم اس پر چھوڑ کے گئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید کی آیت ہے اب ان کا معاملہ ان کے ماں بین ہے ایک امت برپا کی ہے یہ امت جو ہے گڑنیاں چلنے والے لوگوں پر مشتمل نہیں ہے جنہیں شعور ہی نہ ہو جو اپنے بھلے اور بھلے کی پہچان نہ رکھتے ہیں یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جماعت جانتی ہے کہ کون کس چیز کا اہل ہے اور اس نے جو سب سے زیادہ اہل تھا اسے منتقب ہے یہ مسئلہ تو پھر بھی بارحال اہل سنت کے ماں بین کوئی ایسا نہیں ہے جتنے اشتباہ ہو اس میں صرف یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول جنہوں نے اس کی بھی نفی کی مجھے نہ خلیفت اللہ کہو نہ خلیفت المسلمون کہو میں تو خلیفت رسول اللہ ہوں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں یعنی جو مشن محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تکمیل میرا مقصد زندگی ہے خلافت راشدہ کوئی حیات حاکمہ عام معنی میں نہیں تھی صرف ایک مسلمانوں کی حکومت صرف قیام امن کے لیے کوئی اجتماعی انتظام یہ چیزیں اس کے اجزاء ہیں اس کا اصل مقصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل ہے اس لیے اس کو خلافت علام انحاج نبوہ کہا جائے نبوت کے راستے پر خلافت اس لیے کہ نبی کی دو بیستے الہ اہل العرب اور الہ کافت الناس ایک کی حد تک تمام فرائض بنفس نفیس نبی نے خود ادا کر دیئے صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عمل کا آغاز فرما کر دنیا سے تشریف لے گا اب اس مشن کی تکمیل ہے در حقیقت جس کے لیے کہ یہ ادارہ خلافت وجود میں آیا اور اس خلافت راشدہ میں جو پہلی خلافت ہے خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو بڑے اہم واقعات اور معابلات اس کے ہیں ان کی تفصیل میں میں نہیں جا سکتا صرف یہ چیز اچھی طرح ذہن میں سمجھ دیجئے کہ اس کی اصل کنٹریبیوشن کیا ہے اندرون ملک انقلاب محمدی کے خلاف اٹھنے والی تمام ریاکشنری فورسز تمام کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس کے ساتھ نبردازمہ ہو کر ان سب کو کچل کر اور انقلاب محمدی کو مستحکم فرما کر حضرت ابو بکر صدیق انٹرنیشنل فیس جو ہے وہ جاری ہوا ہے لیکن اصل میں اس کا دور جو ہے وہ خلافت عمر ہے اور خلافت عثمان ہے رضی اللہ تعالی آغاز حضور نے فرمایا تھوڑی سی پیش رفت دور صدیقی میں بھی ہو گئی شامی فتوحات کا سلسلے کا آغاز ہو گیا لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے اصل وہ تو ہے در حقیقت دور فاروقی اور دور عثمانی کا کارکہ لیکن یہ ہے کہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل جو حضور نے فرمائی اس کے خلاف اٹھنے والی ہر قوت کا سر کچل کر اور مستحکم فرما کر اس انقلاب کو اور حضرت ابو بکر صدیق اور اس میں جس عظیمت کا معاملہ ہوا ہے ذرا ذہن میں رکھئے یہاں بھی تقابل کیجئے حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عمر وہ ہے کہ جنہیں عمر دی گریٹ دنیا مانتی ہے کوئی مانے نہ مانے کوئی گالیاں دیا کرے وہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرے آپ کو نے میں نے جو حوالہ دیا تھا دی ہنڈرڈ جو ابھی کتاب ایک چھپی ہے اس میں حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی کون انکار کر سکے گا ان حضرت عمر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی اس وقت کے حالات کی شدت دیکھ کر کچھ مسلحت بینی کا مشورہ دے رہے ہیں حضرت ابو بکر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھئے یہ چو مکھی ایک دم شروع لکھی دے مسلمانوں کے دل زخمی ہیں حوصلے پسک ہیں حضور کی جدائی سے طبیعتیں جو ہے بہت پشمردار ہیں مسمحل ہیں اب ایک طرف تو نئی نبوتیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو نبردازمہ ہونا چاہیے میں تو کوئی اختلاف نہیں لیکن کم سے کم یہ ہے کہ ان دو چیزوں پر سوچ لیجے ایک تو یہ کہ مانعین زکاة کے معاملے میں ذرا کچھ نرمی کرس کی جا سکتی ہے وہ وقتی طور پر اسی انہوں نے توہید کا انکار نہیں کیا محمد کی رسالت کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا انکار نہیں کیا زکاة ہی کا انکار کر رہے ہیں اس معاملے میں کچھ تھوڑ اسی مسدحت کو پیش نظر تکھیں دوسرے یہ کہ یہ جیشِ اسامہ سلطنتِ رومہ کے ساتھ اس تصادوں کو آگے نہ بڑھائیے فی الحال جواب کیا تھا جو جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اس کو میں کیسے تہہ کروں یہ خلافت تو نہ ہوئی یہ ان کے مشن کی تکمیل کی طرف تو کوئی اطلاع نہ ہوا ان کے اٹھائے ہوئے قدم لا الہ الا اللہ وانا محمد ربدہ ورسول ویقیم السلاة ویوتو الزکاة اہلِ عرب کا جو معاملہ تھا اس کے بارے میں واضح یہ ادایت تھی ان سے جنگ اگر بند ہو سکتی ہے تو اسی وقت جبکہ کلمہ شہادت جو ایمان کا لبے لباب ہے اور نماز اور زکاة ان کی پابندی قبول یہ کم سے کم ہے منیمم ہے اس میں صلاحات کے ساتھ زکاة موجود ہے میں اس میں کوئی کم ہی نہیں کر سکتا یہ فیصلہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ عظیمت الفاظ آتے ہیں اگر کوئی میرے ساتھ نہیں نکلے گا تو میں تنہ تنہا جنگ کروں اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تائید شامل حال ہوئی ہے تمام قوتوں کو کچل کر اندرون ملک اس انقلاب کو اثر نو مستحقم کر کے یعنی جو میں عرض کر رہا تھا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ کام خود حضور کے ہاتھوں ہوا ہوتا تو شاید یہ استحقام اور عرصے تک چل سکتا خلافت راشدہ کا سلسلہ صرف پچیس برس کا نہ رہتا ہو سکتا ہے دھائی سو برس کا ہو جاتا لیکن مشیع تیزدی وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ یعلمو وان تم لا تعلم اور ہو سکتا ہے آج پہلی مرتبہ میرا دین ادھر منتقل ہوا ہے کہ کیا جب تو اس مشیعت کا پہلو یہی ہو کہ عظمت ابو بکر صدیق نمائی ہو کر سامنے آئے اگر یہ سارے مراحل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانفس نفیس طے فرما دیے ہوتے تو ابو بکر صدیق کی عظمت کیسے ظاہر ہے اس اللہ کے بندے نے تو حضور کی حیات طیبہ کے دوران تو اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیا تھا محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں جداغانہ تشخص ابو بکر کا نظر ہی نہیں آتا اس طرح اپنی شخصیت کو ضم کیا ہے اور گم کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت ان کی شان ان کی علوو مرتبت کا ظہور جو ہے وہ در حقیقت مشیعت عزدی میں ہو سکتا ہے واللہ عالم کہ یہ سارا جو حکمتِ خداوندی ہے اس میں یہی مسئلہ پر شکل بہرحال یہ کارنامہِ صدیقی ہے جو پھر تمہید بنا ہے کہ یکسو ہو کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوئی مسئلہ اب اندرون ملکِ عرب کوئی نہیں تھا جو پریشان کرے اور کوئی ایک دن بھی ان کی توجہ اپنی طرف مناطف کرے پوری توجہات کو انہوں نے مرتقس کر دیا ہے اس بین الاقوامی مرحلے کی طرف لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ جس کا ایک سیلاب پھر چلا ہے جس کے بارے میں اللہمہِ اقبال کا وہ مصرہ جو ہے بالکل صحیح ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ روان حبارہ اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْثُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ